آسک مفتی تارک مسعود کی نیت کر لیں کہ بھئی سب میرے دوست آپ ظاہر ہیں غریب کے دوست بھی اکثر غریب ہی ہوتے ہیں باقی غریبوں کو بولیں کہ تم کھانا تو کھاتے ہی ہونا تو آج چلو اکھٹا بیٹھ کے کھا لیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے آپ نے نکاح کیا سفر میں ہی نکاح کیا اور سفر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا آپ کی رخصتی ہوئی اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہی صحابہ سے کو حکم دیا بھئی جس کے پاس بھی جو چیز ہے کھانے کی دستر خان پر لے آئے تو آپ بھی لے آئے صحابہ بھی لے آئے سب نے مل بیٹھ کے کھا لیا تو یہی ولیمہ ہو گیا تو ولیمہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا خرشہ ہی کریں خرشے کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہے یا سفر میں ہے یا کوئی مجبوری ہے تو بھئی دوست احباب سے کہیں یا چلو سب مل بیٹھ کے ولیمہ کر لیں تو کر لینا چاہیے ولیمہ سنت ہے پیغمبروں کی تو اس لیے دوست احباب سے کہیں یا مل جل کے ہم سب اکھٹے کھا لیتے ہیں دوست ایسے کنجوس ہوں اگر وہ کہیں نہیں ہم نہیں لے کر آئیں گے تو پھر مجبوری ہے تو اور چھوٹے بھیمانے پر کر لیں اور اگر آپ کے سارے دوستی کنجوس ہیں ایک بھی دھنک آدمی نہیں ہے تو پہلی بات تو ان سے دوستی ختم کریں ایسے دوست آپ نے پالے ہوئے کیوں ہیں تو پھر بھی اگر واقعی اس طرح کے دوست ہیں تو پھر آپ نہ کریں ولیمہ کیونکہ آپ کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا آپ کا ماربل کا فرش کیسے پاک ہوتا ہے ماربل کا فرش پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں اگر تین دفعہ پوچھا لگا لیا جائے تو کیا فرش پاک ہو جائے گا ملک صدیقی کراچی سے دیکھیں پاک کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ پانی بہایا جائے اس کے اوپر اصل طریقہ یہ ہے لیکن اگر یہ آپ کے لئے ممکن نہ ہو بعض دفعہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ پانی بہانا ممکن نہیں ہوتا تو پھر تین دفعہ بہت اچھی طرح پوچھا لگا دیں اور پوچھے کو ہر دفعہ دھویں آپ ایسا نہیں ہو کہ ایک دفعہ پوچھا لگا گیا پھر وہی والا پوچھا دوسری دفعہ پھر وہی تیسری دفعہ تو وہ تو اور گندہ ہو جائے گا تو بہت اچھی طرح سے پوچھا لگایا پھر اس پوچھے کو بہت اچھی طرح سے دھوکے اچھی طرح سے نچوڑا پھر لگایا تو تین دفعہ آپ کر لیں گے اور آپ نے محسوس بھی کر لیا کہ پیشاب کی بدبو یہاں سے ختم ہو گئی ہے تو پھر وہ واقعی پاک ہو جائے گا کو ایڈوکیشن کب جائز ہے کو ایڈوکیشن کس حد تک جائز ہے اور اس کے کیا حصول ہیں ابو بکر احمد کو ایڈوکیشن بلکل جائز نہیں ہے اس کے جائز ہونے کے کوئی حصول نہیں ہے مکس گیدرنگ اسلام میں مرد اور عورت کی یہ جائز نہیں ہے البتہ اسکول والوں کو گناہ ہوگا انہوں نے مکس گیدرنگ کا انتظام کیوں کیا البتہ کوئی مجبوری میں اگر کوئی ایڈوکیشن میں پڑھ رہا ہے اس کے پاس کوئی ایسا قریب میں اسکول نہیں ہے یونیورسٹی نہیں ہے جہاں مرد اور لڑکیوں کو پڑھانے کا الگ الگ انتظام ہو تو شدید مجبوری میں نظر کی حفاظت کے ساتھ اور اپنے تقوی اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو مجبوری میں گنجائش ہے اس کی لیکن پھر بھی اسکول کی انتظامیہ کو گناہ ملے گا کہ انہوں نے کیوں سیپریٹ انتظام کیوں نہیں کی انہوں نے